سلام علیک و رحمت اللہ آج ہم انشاءاللہ 28 و پارے کا خلاصہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جب وہ اپنی بیوی جو ہے اپنے خامد کے ساتھ جگڑ رہی تھی جس بات پر وہ آپ کے سامنے شکایت لے کر آئے تھے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب ایک صحابیہ کو ایک صحابی نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو ماں کہہ لیا تھا ماں کہہ لیا تھا تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے یہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے آیاد اتاری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے یہ خیب بیٹھتے ہیں تو وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی ماں نہیں ہیں جن کو وہ ماں کہہ بیٹھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کفارہ ہے اس کا کفارہ دا کر کے وہ دوبارہ اپنی بیوی کو اس کے ساتھ مل سکتے ہیں کفارہ کیا ہے جی ایک کفارہ یہ ہے کہ ایک کردن ازاد کرنا اور اگر وہ نہیں یہ استطاعت نہیں رکھتا پھر پیدر پہ جو ہے وہ روزے رکھنا ہے دو ماہ کے دو مہینوں کے روزے رکھنا ہے پھر اس اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول نے حد مقرر کر دی ہے جو اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے جو اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں پھر اسی طرح منافقوں کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں یہ آپس میں سرگوشی اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے مطلب یہ آپ کے بارے میں مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے آپ اشارے کنائے کرتے تھے ایک دوسرے کو یقان میں باتیں یا اس طرح کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے تم تین سرگوشی کرتے ہو تو ان میں چوتھا ہوتا ہے تم پانچ کرتے ہو تو شٹا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ہوتا ہے یہ نہ سمجھو کہ تم سرگوشی کرتے ہو اور تمہارا کسی کو بتانے چلے گا تو اللہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس وجہ سے گم میں مبتلا نہ ہوں کہ وہ سرگوشی کرتے ہیں کچھ بھی اس طرح سے یہ سرگوشی یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تو آپ کو یہ گم میں مبتلا نہ کریں جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہچا سکتے چاہے وہ جو مرضی کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کو یہ نقصان نہیں پہچا سکتے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے یہ جو کرتے ہیں ان کو کرتے رہنے دیں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ تم نے کیا کرنا ہے تم نے کافروں کو منافقوں کو دوست نہیں بنانا کافروں کو دوست نہیں بنانا ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے تم نے اللہ فرماتے ہیں ان کو دوست بنا لیا جن پر اللہ غصے ہوا اللہ کا غضب آیا جن پر جیسے ہم کرتے ہیں نماز میں اردانہ کہتے ہیں غیر المغضوبی علیہم والابولین آمین اللہ ان سے بھی ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا تو غضب کرنے پر ہوا تھا مختلف آیات سے پتہ چلتا ہے اللہ کا غضب جو ہے وہ یو دون سارا پر ہوا تھا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا سوچا تھا تو ایک صحابی کے بچے وہاں پر رہتے تھے تو اس نے خفیہ اطلاع بھی دی تھی ان سے کہ میں تمہیں ریکی دیتا ہوں اطلاع دیتا ہوں یہ یہ اور تم اس کے بدلے میں میرے بچوں کی امان حفاظت کرو گے یا ان کو کچھ نہیں کہو گے یا ان کا خیال رکھو گے تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے دریئے اطلاع دے دی تھی اللہ فرماتے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالی نے عذاب رکھا ہے تیار کر رکھا ہے وہ لوگ نہ ان کے ہیں نہ آپ کے ہیں یعنی وہ درمیان نہیں ہیں درمیان والا طبقہ منافقوں کا طبقہ جو آپ کا بھی نہیں رہتا اور ان کو بھی جو ہے ان کا بھی ہونے کوشش کرتا ہے تو یہ منافق ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان لوگوں کو قیامت کے در پکڑیں گے تو یہ لوگ کہیں گے جو ہے ہم تو یہ لوگ اس دن بھی قسمیں کھائیں گے اس دن بھی یہ سمجھیں گے کہ دنیا کی طرح ہی ہے اور اس دن بھی قسمیں کھا کر بچنے کا رستہ نکلنے کوشش کریں گے لیکن اس دن کوئی نہیں بچے گا پھر اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں چاہے وہ ان کے باپوں بائیوں بیٹے ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھیں گے وہ اپنے باپ بائی بیٹوں کو چھوڑ دیں گے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے جنت ہے اور بہترین مہمان وازی کی جگہ ہے پھر سورہ حشر شروع ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں سبحاللہ ما فی السماوات و ما فی الارت جو کچھ آسمان زمین میں ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہے پاکی بیان کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نکالا گروں سے کفار کو اہل کتاب میں سے جو تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گروں میں سے نکالا اور آپ گمان نہیں کرتے تھے آپ نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ان کو گروں سے نکالیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیا اس کی وجہ کیا تھی ان لوگوں نے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا مدینے کے اندر دو قبیلے تھے بنو گریزہ اور ایک اور قبیلہ تھا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معاہدہ ہوا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کوگی ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو بعد میں انہوں نے معاہدہ توڑ دیا جس پر انہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے کے ذکر کیا ہے کہ یہ آپ اس چیز کا غمان بھی نہیں کرتے تھے تو انہوں نے مخالفت کی تھی انہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزام مقرہ فرمائی پھر آگے مالِ غنیمت کے بارے میں ہے مالِ غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں اللہ اور اس کا رسول دے وہ لے لو مالِ غنیمت کن کے لیے ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے قرابت کے لیے غریبوں کے لیے اور جو کوئی مطلب سائلین ہیں ان کے لیے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مخالفت جو کرتے تھے وہ اس وجہ سے تھے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے اللہ نے ان کو پکڑا ان کو نکالا اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تو پھر ان سے جو مالِ غنیمت ملا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن کن کو دینا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی تاقید فرمائی وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمُ وَمَا نَحَاكُمْ انْهُ فَانْتَهُ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو جو تمہیں جس سے روک دے اس سے روک جاؤ اگر یہ ایسا نہیں کروں گے تو پھر تمہارے لئے سخت عذاب ہے پھر اسی طرح ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافق جو ہیں وہ دو گلے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی آپ جائیں جو بھی معاملہ ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر لڑنا پڑا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے لڑنے کے لئے اور اگر رکنا پڑا کہیں تو ہم رکیں گے مطلب ہر طرح تو اللہ فرماتے ہیں یہ جوٹے ہیں ایسی بات نہیں یہ نہ لڑنے کے لئے آپ کے ساتھ نکلنے والے ہیں نہ کوئی کسی کام میں بھی آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں جو بعد میں ان کی دعا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں جو ہم سے پہلے ہیں ہمارے دلوں میں ان کے لئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے ان کے لئے محبت پیدا کرتے تو رعف الرحیم ہے تو قریم ہے تو یہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کو یہاں پر ذکر کی ہے پھر اللہ تعالی نے آگے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے شیطان کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ منافق ہیں ان کی مثال شیطان کسی ہے جیسے کہ شیطان نے انسان کو کہا کہ کفر کر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا شیطان فوراً ان سے پیچھے ہٹ گیا مکر گیا کہ میں نے تو جو ہے وہ یہ نہیں کہا تھا کہ میں صلی شیطان از قال لی انسان انسانی کفر اس نے کہا انسان کو کفر کر فلمہ قفر قالا انی بریوں منکا انی اخاف اللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں کہ خود کفر کروا کے پھر کہنے لگا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں تو ان لوگوں کے منافقوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ خود کام کروا کے پھر خموش ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں آپس میں لڑیں گے تو دونوں کا انجام جہنم ہی ہے شیطان کا بھی اور اس کے ساتھیوں کا بھی پھر اللہ نے حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو کل کی تیاری کرو آگے کیا بھی جائے اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کو بھی خبیرم بھی ماتا معلوم جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے یعنی کل کی تیاری قیامت کی تیاری سے مراد ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے پھر ان کو بلا دیا اللہ نے ان کو بلا دیا اللہ نے ان کو بلا دیا اللہ نے ان کو بلا دیا وہ پھر کیا ہوا یہی لوگ نافرمانے اللہ فرماتے ہیں جیسے دوسری آیات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انہیں اندہ کر کے اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں کیوں اندہ کر کے اٹھائے تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں ہمارا ذکر سے مو موڑ لیا تھا تو آج ہم نے تمہیں بلا دیا پھر اللہ فرماتے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّا رَعِتَهُ خَاشِئًا مُتَسَدِّئًا مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ قرآن کو اگر کسی پہاڑ پڑتارتے تو وہ اس کے ڈھر سے اس کی حیبت سے ریز ریزہ ہو جاتا یہ انسان کے لئے مثالیں ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے یعنی انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا پہاڑ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے پھر آگے شروع ہوتی ہے صورت ممتہنہ اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ مومنوں یا ایوہ اللہذین آمنو لا تتخذو ادووی وعدووکم اے میرے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ ان میں اللہ کے دشمن کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں یہ یعود و نصارہ ہیں جو ہمارے بھی دشمن ہیں اللہ کے دشمن بھی ہیں اللہ نے روک دیا کہ ان سے جو ہے دوستی نہ کرو اگر کوئی دوستی کرے گا تو وہ سیدھے رستے سے بٹک گیا یہ تم سے دشمنی اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوتی ہیں یعنی تم مسلمان ہو اس وجہ سے تم سے دشمنی رکھتے ہیں اللہ نے مثال دی تمہیں مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر اللہ فرماتے ہیں تمہارے لئے ابراہیم ایک بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں میں تم سے جب انہوں نے وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا میں تم سے بری ہوں اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے ہو جو تم کام کرتے ہو میں اس سے بری ہوں تو یہ مثال دیکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لئے تم ان کو دوست نہ بناو یعنی تم بھی ان سے بری ہو جاؤ تم بھی ان سے دور ہو جاؤ وہ تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے نبی صلی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تم سے جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں تو ان سے دوستی نہ رکھو ان کو دوستی کے پیغام نہ بجھو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہیں دین کے بارے میں جنگ کی یعنی کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی تمہارے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو ان سے برا سلوک کرنے کا نہیں کہا اللہ نے جن کو جو تمہارے خلاف نہیں کھڑے ہوئے ان کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم معاہدے رکھو ان سے معاہدے نہ توڑو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں وہ برمایا ہے کہ عورتوں کی بیعت لینی ہے تو کس طرح بیعت لینی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی جب معمینات تمہارے پاس آئیں تو ان سے بیعت لے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی چوری نہیں کریں گی اور اسی طرح زنان نہیں کریں گی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان نہیں لگائیں گی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیعت لیتے تھے اس صورت ممتہنہ کی جو ایک بات بہت اہم ہے کہ صورت شروع ہونے میں پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی اور آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وئی تقید فرمارے ہیں کہ ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی جو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن سے اللہ تعالیٰ نراض ہو گیا یعنی جو اللہ کی نرازگی کا سبب بنے یعنی جنہوں نے اللہ کو نراز کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے تم نے دوستی ہی نہیں رکھنی پھر اللہ تعالیٰ آگے صورت سب شروع ہو رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کن لوگوں سے کرتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں لڑے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی رامے لڑتے ہیں تو ان کے لئے بہترین دینے والا ہے اللہ تعالیٰ عجر دینے والا ہے جو لوگ اللہ کی رستے میں جہاد کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ فرماتے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو حالانکہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے وہ ٹیڑے پھر وہ جب پھر گئے ٹیڑے ہو گئے تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑے کر دیا اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا از قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدیکل لیما بین یدی من التورات و مبشیرم برسول یاتی من بعد اسموہ احمد میرے بعد جو نبی آئے گا بنی اسرائیل جو میرے بعد نبی آئے گا پہلے تو اپنا تعرف کرویا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں اور پہلے تورات کی صورت میں جو تورات میں اس کی تصدیق کی گئی ہے اس میں ایک بشارت بھی ہے تمہاری طرف ایک رسول آنے والا جس کا نام جو ہوگا وہ احمد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا محمد بھی تھا جو پچھلی کتابوں میں توراتنجین میں جو بشارتیں سنائے گی وہاں پر احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جب انہوں نے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کہا کہ آنے والے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو انہوں نے اس چیز سے انکار کیا اور کفر کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جاتو کر ہیں اس طرح کی مختلف باتیں کی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انجام تک پہجھایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں وہ چاہتے ہیں یُرِیدُونَ الْيُتْفِيُ نُورُ اللَّهِ بِعَفْوَائِهِم وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اس دعوت و تبلیغ کو ختم کر دیں اپنے موہ سے اللہ کے اس نور کو بجا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر لوگ ناپسند سمیتے ہیں یعنی اللہ دین کو پورا کرے گا وہ پورا کرنا جانتا ہے اللہ کیسے پورا کرے گا اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بجا تاکہ تمام دینوں پر غالب کر دے اگر مشرق لوگ ناپسندی سمجھے مشرق نہیں اس چیز کو ناپسند بھی سمجھے تو اللہ فرماتے ہیں ہم غالب کریں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم علا تجارتن تنجیكم من عذاب العلم کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے وہ کون سی تجارت ہے کون سا سوتا ہے تومینون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بیوموالکم وانفسکم اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے یہ کرو گے تمہارا لیے بہتر ہے اس کے بدلے کیا ملے گا تمہارے گنام معاف کر دیے جائیں گے تمہیں جنتوں میں داخل کر دیے جائے گا پاکیزہ جنتیں پاکیزہ جگہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جو ہمیشہ رہنے والوں کے باغوں ہمیشہ رہنے والوں کے لیے ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ کس کے لیے ہے یہ وہ تجارت اللہ تعالیٰ ذکر کی ہے جو تمہیں نفع دے جو تمہیں کامیاب کر دے اس لیے یہ بہت بڑا عمل ہے جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے اللہ کو بہترین عجر دیتے ہیں پھر اسی طرح آگے سے شروع تے جمعہ اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے وہی ہے والذی باسا فی الامییون امیین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیم ویولمہم کتاب والحکم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی وہی ہے جس نے نبی کو آپ کی طرف بیجا آپ میں سے تمہارے اندر سے نبی کو بیجا یعنی تم میں سے ہیں کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے جیسے فرشتے کہتے تھے کہ نبی ہوتا تو پھر کوئی تیسری مخلوق ہوتا یعنی فرشتہ بغیرہ لیکن ہمارے اندر سے ہی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اندر سے ہی بیجا ہے تاکہ وہ تمہیں سمجھائے پڑھائے لکھائے بتائے نصیحت کرے ڈرائے تاکہ تم ایمان لے ہو پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہودی جو یہودیوں کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں تو تو سے کہتے ہیں ہم سچے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے کہیں کہ اگر تم سچے ہو تم کہتے ہو کہ اللہ ہمارا دوست ہے تو پھر ایک کام کرو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اللہ فرماتے ہیں یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں کیونکہ یہ جھوٹے ہیں یہ جانتے ہیں تو یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن کا ذکر کی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو جب جمعہ کی نماز کے لئے بلایا جائے تو پھر سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف آ جاؤ لوٹ آو تمہارے لئے بہتر یہی ہے جمعہ کی نماز کے لئے جب ازان دی جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف آ جاؤ خرید و فروخت بند کر دو اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بہتر ہے جب نماز پڑھ لو پھر کیا کرو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو پھر جاؤ پھر خرید و فروخت کرو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو تو اللہ تعالیٰ بہتر تمہیں بدلہ دے گا اور جب اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تجارت دیکھی اور اٹھ کر چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوہاں پڑھا آ رہے تھے تجارت کا قافلہ آیا اور کچھ صحابہ اٹھ کے چلے گئے چند صحابہ رہے گئے جن میں بارہ بتائی جاتی تدات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سب کے سب چلے جاتے تو آگ آ جاتی آگ کا عذاب آ جاتا بھی اگر سب کے سب چلے جاتے تو بعض نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ قہد تھا اور قافلہ جو ہے وہ گلہ لے کر آیا تھا یہ اس طرح کے مختلف باتیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا اور ان جو بیٹے ہوئے بارہ تھے ان میں حضرت ابقر صدیق حضرت عمر بھی شامل تھے پھر اسی طرح آگے صورت منافق شروع ہو رہی ہے منافقون اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ امیرے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اللہ کی رسول ہیں فرمایا اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن یہ منافق جو اٹھے ہیں یہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور پھر آپ کو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے کہ آپ ان کے لئے معافی مانگیں یا نہ مانگیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبیق کے لئے اپنا کرتہ مبارک اس کے گلے میں پہنایا اس کو لعب مبارک اس کے موں میں ڈالا کیونکہ یہ آپ کو پریشان کرتا تھا مومنوں کو پریشان کرتا تھا تو یہاں پر بات اللہ تعالی نے ایک اور چیز واضح کر دی جس کو میں چاہوں گا معاف کروں گا آپ چاہیں گے تو معاف نہیں ہوگا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا بتا دیا اور امت کو سمجھا دیا کہ جس کو اللہ چاہے گا اسی کو معاف ہوگا وہی اسی کو معفرت ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شفیق تھے کہ آپ نے اپنے دشمن کے لئے مغفرت مانگے جس نے ساری زندگی آپ کو تنگ کیا لیکن اللہ نے کہا میں بولنے والا نہیں ہوں اللہ نے پھر اس کو فرمایا کہ میں اس کو میرے نبی یہ آپ کو تنگ کرتا رہا اور میں اس کو معاف کر دوں نہیں اللہ نے معاف نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں اللہ کو قوم کو ہدایت نہیں دیتا پھر اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں کہ مال کے حوالے سے مومنوں سے اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کے مال اور اولاد نے اس کو فتنے میں ڈال دیا اور مال اور اولاد فتنہ ہیں جس نے فتنے میں ڈال دیا تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور اللہ تعالی نے خکم کیا دیا اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آجائے خرج کر لو جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرج کرتے رو یہ نہ ہو کہ تمہیں موت آ پکڑے تو خرج کرنے والا جو خرج کرے گا اللہ فرماتے ہیں یہی نیک لوگ ہیں پھر سورت غابن شروع ہوتی ہے ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے میرے رب کی جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا فرمایا میں نے آسمان بنائے زمین بنائی سورتیں بنائیں مختلف بنائیں کسی کو کیسا بنایا کسی کو کیسا بنائیں میں جانتا ہوں زمین میں کیا ہے آسمان میں کیا ہے ہر چیز کو جانتا ہوں چھپی ہوئی کیا ہے ظاہر کیا ہے ہر چیز کو جانتا ہوں فرمایا کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر آئی ہے اللہ تعالی پوچھتے ہیں جنہوں نے جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر اپنے کام کا وعبال چکھا یعنی وہ قومیں جنہوں نے کفر کیا انکار کیا انبیاء پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پکڑا اور ان کے کام کا وعبال چکھایا کفر وہ کیا کہتے تھے وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنا کچھ بنایا گیا تمہیں بار بار سمجھایا کہ اتنا کچھ میں نے بنایا ہے تو یہ کام تو میرے لئے کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کروں یہ کام میرے لئے بلکل آسان ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں جو مومن ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے اللہ نے بہترین بدلہ رکھا ہے جو ایمان لاتے ہیں انکار نہیں کرتے اللہ کو مانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لیا اور عمل کیے ہیں اچھے عمل کرنا ان کے اللہ فرماتے ہیں میں غناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا اور اس جنت میں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور دوسری طرف والذین قفر و قذبو بھی آیاتینا اولائک صحاب النارہم فیہ خالد جنہوں نے کفر کیا انکار کیا ان کو آگ میں ڈالوں گا یعنی جو سر جکا لیتا ہے آجز بن جاتا ہے اس کو فرمائے جنت اور جو سرکشی کرتا ہے کفر کرتا ہے نشکری کرتا ہے اس کو جہنم پھر فرمایا مَا أَسَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جو بھی مصیبت آتی ہے یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور فرمایا اگر دوسرے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ صدروں میں پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ ہو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مال اور اولاد اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا مال اور اولاد تمہارے لئے ایک ازمائش ہیں تو اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنا کرتے رہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے اور ساتھ ہی فرما دیا کون ہے جو اللہ کو قرض دے انتقرد اللہ قردن حسن کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ بڑھا دے گا یعنی جو اللہ کے لئے قرض دیتا ہے اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں پھر شروع ہوتی ہے صورت طلاق اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں یا ایوہ النبی اذا طلقتم نساء اے میرے نبی جب اب تم میں سے تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی مدد عدد جو ہے ان کی عدد کے وقت تک یعنی کہ یہ عدد اپنی گزاریں اسی گھر میں ان کو نہ نکالو نہ وہ خود نکلیں یعنی نہ وہ خود اس گھر سے جائیں نہ ان کو نکالیں وہ اپنی عدد پوری کریں اور عدد کتنی ہے عدد ہے تین کرو جیسے صورت بکرا میں معلوم ہوتا ہے صلاحات قروع ہیں تین کرو اور اگر حاملہ ہے عورت تین حیض اس کو آتے ہیں تو وہ مطلب اس کی عدد مکمل ہو جاتے ہیں اور اگر حیض دین نہیں آتے اور فرمایا کہ چھپانا نہیں ہے پھر وہ حاملہ ہے تو حاملہ جو ہے وہ وضع حمل تک یعنی بچہ بیدا ہونے تک انتظار کرے گی اور اگر اس کا اس کے نینف جو ہے اس کا یہی شہر اٹھائے گا مقصد کیا تھا کٹھے رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ محبت پڑھ سکتی ہے بعد میں ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو سکتی ہے کٹھے رہیں گے اپنی گلتی کا احساس ہوگا تو یہ مقصد تھا ایک اور چیز اس صورت میں بڑی اہم بتائی گئی ہے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں جو التقوی اختیار کرتا ہے ہم اس سے نکلنے کا رستہ دکھا دیتے ہیں ہم اسے رستہ بتا دیتے ہیں نکال دیتے ہیں مشکل سے اور یہی نہیں وَيَرْضُكُوا مِنَحِسُوا لَا جَتَا صبح اسے جدک دیتے ہیں جہاں سے وہ غمان بھی نہ کریں اور یاد رکھو ایک اللہ کا سہول ہے وَمَنِيَ تَوَكَّلُ لَا اِفَهُوَاسْبُ جو اللہ کے لیے جو اللہ پر توقع کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے پھر دودھ پلانے کے حالے سے ذکر ہے کہ دودھ جو ہے وہ پلائیں اور ان کا یہ خرچ بھی خامد ان کے اٹھائیں گے اور اگر وہ کسی اور سے پلوانا چاہیں تو بھی پلوانا سکتے ہیں پھر آگے صورت تحریم شروع ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر صورت تحریم شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ذکر کرتے ہیں اے میرے نبی آپ نے کیوں حلال کر لیا آپ نے کیوں حرام کر لیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا روایات مختلف ملتی ہیں مختلف کاموں کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیوئیوں نے شہد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ نہ پیا کریں کسی نے کہا کہ کسی چیز کی سمیل آتی ہے اس میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لے کہ میں نہیں پیوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ نے کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حورام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور آپ نے بیویوں کی اور واضح الفاظ ہیں فرمایا بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یا بیویوں کی اطاعت کے لیے خوشی کے لیے آپ نے تو اللہ زیادہ جانتا ہے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ بھی انہیں یہ غلط کیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچالو تو آپ خود کو بھی خود بھی بچنا ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے تو آگ سے بچانا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچالو تو کس طرح یعنی ہر بندہ اپنے گھر کا یعنی کہ اس سے سوال ہوگا جو بھی وہ کرتا ہے جو بھی معاملات ہیں تو اس سے سوال ہوگا گھر کے مختار سے گھر میں جو بھی بڑا ہے اگر گھر میں کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی نرازگی کا سبب ہے تو اس سے سوال ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو کس لیے کیونکہ ان پر سختی کر ان کی جگہ جہنم ہے برہ ٹکانہ ہے کفار اور منافقین سے جو ہے وہ سختی کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نو کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال دی یہاں پر بہت بڑا مسئلہ اللہ نے حل کر دی نو کی بیوی اور لوت کی بیوی نو علیہ السلام نبی کی بیوی لوت علیہ السلام نبی کی بیوی بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی فرمایا نبی کے پستر پر رہنے والی اللہ کی اطاعت نہیں کی اللہ کی نافرمانی کی اللہ کیا فرماتے ہیں امرات لوت اللہ فرماتے ہیں کہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے نو علیہ السلام کی بیوی کی لوت علیہ السلام کی بیوی کی کیا تھا میرے دو نیک بندوں کی وہ بیویاں تھی ان کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے میری نافرمانی کی ان دونوں کی خیانت کی اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں کو آگ میں داخل کر دیا یعنی نبی کی بیوی ہو اور آگ میں جائے وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلْ لِلَّذِينَ آمَنُ مْرَعَتَ فِرْعَوْن ایک فرمات کی بیوی جو میرا سرب سے بڑا دشمن سرکش تھا اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي اِنْدَ قَوِي تَلْفِي الْجَنَّةِ اس نے کہا اللہ میرے لئے جنت میں گھر دکھا بنا دے اور مجھے فرمات کے اور اس کے ساتھیوں سے نجات دے دی تو اللہ نے نجات دے دی تو اللہ نے اس کو جنت میں عالم کر دے دی تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ان لوگوں کے لئے ہے کہ نبی کی بیوی ہو اور اچھے عمل نہ کرے تو بھی اس پر پکڑ ہے اور نبی اللہ کے دشمن کی بیوی ہو اور توحید پر آ جائے تو اس کے لئے بھی عجر و سواب ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ملکنے کی توفیق